بسم اللہ الرحمن الرحیم نویزو لینڈ کے لیے اور نویزو لینڈ نے آج میچ میں کامیابی حاصل کیا اور نویزو لینڈ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار بائیس کی پہلی ٹیم بن گئی جو سمی فائنل کے لیے کالیفائی کرتی نظر آئی دوسری طرف اگر بات کریں تو اس وقت کرکٹ کا سیزن ہے اور کرکٹ میں اگر بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان کی جو ویمنز ٹیم میں اس وقت آئی لینڈ کے خلاف اپنا میچ کھیلتی بھی دکھائی دی آج پہلے میچ میں پاکستانی خواتین ٹیم نے جو ایک سو اٹھائیس رن سے کامیابی حاصل کی پاکستان کی جانب سے جو آئی لینڈ کے خلاف ایک سو چھہتر رن کی بللے بازی کرتے دکھائی دی صدرہ امین جنہوں نے بڑا زبدس اپنی کارکردگی سے پاکستان کو اس میچ میں کامیابی دلائی دوسری طرف اگر بات کریں تو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم بنگلہ دیش خلاف مد مقابل تھی اور پہلے روز پاکستان کی بیڈنگ فلاپ ہوتی دکھائی دی دو سو چوبیس رنس میں جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی بیڈنگ تمام ہوئی دوسری طرف اگر بات کریں تو ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے بہتر نظر آ رہی ہے ہاکی کے حوالے سے اس وقت پاکستانی ٹیم جو ہے ملائشہ میں ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کھلنے میں مصروف ہے جہاں آج پاکستان کا میچ جاپان کے خلاف تھا جہاں پاکستان کی نیم میچ برابر کھلنے میں کامیابی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے س سپورٹس انیلسٹ ہے ان کے ساتھ ہمیں جوائنٹ کر لیں گے تھوڑے دیر کے اندر کراچی ہاکی اسیشن کے چیئرمین گلفراز احمد خان صاحب کیونکہ اس وقت کراچی کے صورتحال اور روڈ بلوک ہونے کے باعث جو ہے بہت سے لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے مہمان کو بھی آج کے میچ ہمارے سٹوڈیو آنے میں تھوڑی سے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ گلفراز احمد خان صاحب بھی موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں جعوید اقبال بٹی صاحب کے پاس آئے جعوید بھائی کیا کہیں گے سب سے پہلے شبری ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے خواتین کے حوالے سے بات کر لیں کامیابی حاصل کی ایک سو اٹھائیس رنج سے صدر آمین نے بڑی زبدیس بیڈنگ کا مظاہر ہے کیا ایک سو چھتر ان کی شانتار بھلے بازی کی اور پاکستان کو ایک سو اٹھائیس رنج سے کامیابی دلائی ماشاءاللہ شہداد بھائی جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آج بہت بڑا دن ہے وومن کرکٹ میں کیونکہ ہماری ٹیم میں جو مقصد بڑی عرصے کے بعد آپ کو پتا باہر سے ٹیم آئی پاکستان اور ہماری وومنس بیٹر نے آج جو آؤٹ کلاس بیٹنگ کی ہے دیکھیں یہ ہسٹری بنا دی انہوں نے دو سننسرییاں بنا دی آج بلکل صدر آمین کی اننکس دیکھ لیں آپ موبینہ نے بڑی زبدیلنگ کی ایک سو سات رن اس نے بنائے دیکھیں ک کتنا سرپرائز دی انہوں نے پاکستان کرکٹ کے وومنز نے اب ان کی ہپ آل اپر جائے گی ماشاءاللہ یہ پرفارمنس بہت اچھی ہے اور تھوڑے سے آئی لینڈ کی ٹیم کے جو یعنی پہنی دفعہ پاکستان آئی ہے اچھی کرکٹ کھیلے گی وہ بھی کھیلے گی لیکن یہ کہ محول بہت اچھا بن گیا ہے پاکستان وومنز ٹیم کے لیے آج بہت خوشی کا لمحہ ہے اور انہوں نے مقصد پلیئرز نے شکوا بھی کیا تھا پی سی بی سے کہ ان کی جو ہے پرائز منی جو ہے وہ بہت کم ہے تو اب جو ہے بورٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج اتنا بڑا توفہ دیا ہے ایک سو اٹھائی سن سے وین کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے تین سو پینتیس سن جارد بھائی تین وکٹوں پہ پاکستان نے بنائے اور جس طرح پاکستانی بیٹرز نے بیڈنگ کی خواتین کی بڑا زبدوس ہم نے دیکھا اس میچ کے اندر اگر یہی فارم لگی رہی اور دیگر موالک کی جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرتی نظر آئی تھے خواتین کرکٹ ٹیم بھی پاکستان کی پرموڈ ہوتی نظر آئی گی کیونکہ ان کو گلا یہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو خواتین کی وہ دورہ جو غیر ملکی ب بہت کم کرتی ہے اور دیگر ٹیمیں بھی پاکستان کا کم دورہ کرتی میں نظر آتی ہیں شہزادہ بھائی آج کا جو یہ سکور دیکھ لیں جو تین سو پینتیس سن لگا ہے نا یہ صرف ہمارے لیے آنر کی بات نہیں ہے یہ پورے ویلڈ میں جائے گا جتنے بھی کرکٹ کھیلنے والے ومس کرکٹ ٹیم ہے یہ جو ہمارا تین سو پینتیس سن لگا دو سنچریہ بنی ہے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وومنس کی وہ اور اوپر جائے گی اور انشاءاللہ یہ جو پرفارمس ہو رہی ہے اب ہمیں میچز ملنا بھی زیادہ شروع ہو جائیں گے اس میں اور جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں وہ جلد جلد چاہیں گی کہ پاکستان کا دورہ کریں یہ جو دورہ ہے یہ آئی لینڈ کا دورہ یہ ہمارے لیے بالکل ٹرنیک پوائنٹ ثابت ہوگا اور آج کا جو میچ جیتا ہے ایک سو ٹیس رن تین سو پینتیس رن کر کے اور دو سنچریہ جو بنائی ہماری بیٹرز نے وہ قابل تحسین ہے قابل تحسین ہے لیکن دوسری طرف اگر بات کریں نا جاوید بھائی اس وقت بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین ٹیم پاکستان کے دورے پہ آج چار روزہ میچ کا آغاز بھی ہو گیا تو پہلے دن پاکستانی ٹیم جو ہے دو سو چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تو پاکستان کے اگر مین ٹیم کی بات کریں تو وہاں پر پاکستانی ٹیم کو تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے جہاں پر پاکستانی ورل کپ کھیلنے ٹی ٹوئنٹی میں موجود ہیں ان کو مشکلات میڈل آرڈر پر نظر آ رہی ہے تو انڈر نائنٹین � وہ بھی آج ہم نے دیکھا کہ میڈل آرڈر پر ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دو سو چوبیس رنس پہ آؤٹ ہو گئے اور اپنے ہوم گرون پر اور ملتان کی وکیٹ آپ کو پتہ اس پہ زیادہ طرح بھی تھرو اور جو ٹورنیمیٹ چلا ہے وہ جونئر لیج جو چلی ہے پوری نائٹ ٹورنیمیٹ ہوئے ہیں تو پہلا دن ہے پچکی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ کیا تھا کیا نہیں بچوں نے کوشش کی لیکن یہ کہ یہ بڑی خوشہیندہ بات ہے کہ بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین ٹیم جو ہے پاکستان کا دھورہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے گرون پر جو ہے دو سو چوبیس رنس پہ آؤٹ ہو گئے اور انشاءاللہ یہ آگے چلے گا میچ کمروشنی کے بعد جو میچ جلدی ختم ہوگا بلکل تیرہ ورز پہلے ختم کر دیا گیا بلکل تیرہ ورز پہلے ختم ہو اور ہم کم بیک کر لیں گے ہماری لڑکے کم بیک کر لیں گے کبھی امید ہے لیکن دوسری تب آپ بنگلہ دیش ٹیم کو بھی اپیشیڈ کریں گے کیونکہ انڈر نائنٹین ٹیم کافی عرصے کے بعد جو ہے پاکستان کے دورے پہ پہنچی ہے کوئی بھی انڈر نائنٹین ٹیم بلکل یہ بنگلہ دیش بورڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ ماشاءاللہ جیسے بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین پاکستان آئی ہے اور پاکستان کے میچیں شروع ہیں اور یہ بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین ٹیم ہے بہت زبادست ٹیم ہے اس کی کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو بہت جل جو ہے نا بنگلہ دیش کی کومی ٹیم کے دروازے پر دستخط دے رہے ہیں تو یہ ٹیم انہوں نے اچھی بھیجی ہے اب دیکھیں نا ہمارے بیٹسمنز حفظ کر رہے تھے اب پہلے دین ہی وہ دو سو چوبیس ساتھ پر آؤٹ ہو گئے تو یہ بنگلہ دیش نے بہت اچھے پرفارم کیا بلکہ بالنگ بڑی زبادست بنگلہ دیش کیرکٹ ٹیم کے بالرز نے کی آج کے میچے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے مہمان جو ہے راستے میں فسے میں کیونکہ اس وقت کرانچی کے روڈ کی صورتحال بہت زیادہ گمگین نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس ٹوڈیو پہ جوائنٹ کر لیا ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ کرانچی ہاکی ایسویشن کے چیرمن گلفراز احمد خان صاحب اس ٹوڈیو میں جوائنٹ کر لیا ہے تینکیو گلفراز احمد خان صاحب اس وقت کرانچی کی صورتحال روڈوں کی بہت خطرناک نظر آ رہی ہے بہت سے روڈ جو ہے جام نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے آپ ہمارے پرگرام میں آئیں تینکیو سب سے پہلے تو بہت بہت خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم جو ہے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں جو ہے بڑا زبدہ سے ہاکی ٹورنمنٹ میں پرفارم کرتی نظر آ رہی ہے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا ملائشہ خلاف ایک ایک گول سے جو ہے میچ برابر آ آج جاپان کے خلاف ہم نے میچ جو ہے ایک گول سے دو دو گول سے برابر کھیلا تو کیسا دیکھتے ہیں ینگ لڑکوں کو کیونکہ ینگ لڑکوں پر مشتمل جو ہے یہ ٹیم جو ہے ہماری ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کھلنے ملائشہ میں موجود ہے بہت شکریہ آپ کا جو حالات تھے شہر کے وہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کا یہ چینل ماشاء اللہ جس طریقے سے آپ کی سپورٹس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے جو آپ نے ذکر کی آزلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی ہاکی بڑی متنازم کا شکار تھی اور یہ بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو بہی خواہ نہیں تھے کہ یہ پاکستان ٹیم نہیں جائے گی ملائشہ اور فنڈ نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کے وسائل نہیں تھے لیکن الحمدللہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر پرگیڈیر خالی سجاد کھو کر اور نومنتخف سیکریٹری حیدر حسین صاحب نے جس طریقے سے دوڑ بھاگ کی اور بروقت ارنجمنٹ کر کے فنڈس کا اور اس میں اینگرو جو کمپنی ہے اس کا میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس ٹورنمنٹ کے لیے سپانسرشپ دی اور ٹیم پہنچ گئی اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو سینئر پلیئرز سے انہوں نے اس میں کیمپ میں شرکت نہیں کی اور انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ وہ لیگ کھیل رہے ہیں اور مالی معاملات کی وجہ سے یہ لیکن جو قومی ذمہ داری ہوتی ہے پلیئرز کی تو ان کے لیے سب سے پہلے قومی ٹیم ہوتی ہے تو یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے اس کی سیلیکشن کمیٹی کے لیے منیجمنٹ کے لیے کہ نئے بچوں کے ساتھ ٹیم لے کر جائیں اور الحمدللہ اللہ کیا فضل کرم سے ٹیم چلی بھی گئی اور پہلے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جائے گی اور چلی گئی اور اب وہاں میچز کھیل رہی ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے جہاں ہم اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں نئے بچے ہیں سارے اور چند لڑکے ہیں پرانے سینئر ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ پرانے عمر بھٹا اور ایک دو لڑکے ہیں باقی سارے جونئر لڑکے ہیں نئے اور انہوں نے محنت کی اور پرفارم کیا اور جو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے میں اس وقت نام لے کے کہوں گا کہ چودری اختر رسول صاحب جو اس ملک کا بہت بڑا نام ہے اور جن کا بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اسکول کی ٹیم بھیج دی ہے یہ ملک کی ٹیم نہیں ہے اسکول کی ٹیم نے جو ہے ملائشیا اور جاپان کے خلاف میچ برابر کھیلا ہے اسکول کی ٹیم ملائشیا اور جاپان سے برابر نہیں کھیلتی تو یہ پرفارمنس جو ہے وہ کرٹیسیزم کا بہترین جواب ہوتا ہے اور ہم منفی باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ خاص طور پر جیسے خواجہ جنید ہیں کوچ وہ ایک عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن اس کی کارکرگی کچھ نہیں تھی لیکن ابھی مستقل ان کو جب سے ہٹایا گیا ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں حکومتی سطح پر کرٹیسائز کرتے ہیں فیڈیشن کو تو میں آج آپ کے اس پروگرام میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ ملک کی ٹیم ہے قومی ٹیم ہے اور ہمیں ہماری شناح جو کچھ بھی ہے آج اس ملک میں اس ملک کی وجہ سے ہے اور اس کی کھیلوں کی وجہ سے یہ قومی کھیل ہے جس میں جس کے وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے گھرانے کے لوگ تھے انہوں نے اس قومی کھیل میں حصہ لیا اور پارٹیسپیٹ کیا اور میڈل لے کے آئے اور ان کی کارکرگی کی بنیاد پر ان کی اس محنت کی بنیاد پر ان کو مالی معاملات میں بے انتہار فائدہ ہوا اور وہ لوگ جو ان کے پاس کچھ بھی وسائل نہیں تھے آج عربو پتی ہیں اس ہاکی کی بدولت تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے لیے اس کو متنازہ بنانے کے بجائے اپنا حصہ ڈالیں اس قومی کھیل میں اور بجائے اس کے کہ ہر وقت تنقید کریں جب ٹیم گئی تھی تو ان کو دعائیہ کلمات ادا کرنے چاہیے تھے اس ٹیم کے لیے ویل بیس فشیز دینی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بیس پچیس سال سے جو لوگ منسلک تھے جو نچوڑ رہے تھے اس پاکستان حاکی فیڈریشن تخیب ہوئے انہیں دو سال کا موقع دے بلکل ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے گلفراز احمد خان صاحب ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اٹھارویں نمبر پر ہماری ٹیم تھی لیکن ہماری ٹیم نے جو ہے بڑا زبادہ پرفارم کیا ملائشہ اغلاف پھر جاپان کیونکہ ان کی رینکنگ پاکستان سے بہتر ہے اور ان کے اخلاف کارکردی کی نکھانا اور میچ کو برابر کھیلنا بڑی اچھی بات ہے اگر ہم یہی چاہیں گے کہ جو اولمپیان ہے خاص کر وہ مزید اور پاکستان آکی ٹیم پر میند کر رہا ہے اچھے رڑکیں نکال کر رہا ہیں جو پاکستان کا پرچم جو ہے سب زلالی جو ہے دنیا بھر میں روشن کرتے نظر آئیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی کہ اس وقت جو ٹیم منیجمنٹ ہے آپ کو پتا ہے سعید خان صاحب جو ورلڈ کپ نائنٹی فور کے منیجر تھے ٹیم کے وہ منیجر ہیں اس ٹیم کے اور ایاز محمود جو ہیں اولمپیان گولڈ میڈلس کے نائنٹی ایٹی فور کے وہ اس کے کوچ ہیں اور جو ایٹمین ہیں یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک مہینہ یہاں جو کیمپ لگایا آپ کو پتا ہے کہ انفرائیسٹرکچر کیا تھا کراچی ہاکی لاہور کی اسٹرہ ٹرف ختم ہو گئی تھی اکھار دی گئی تھی اور چونکہ لاہور میں کیمپ لگ رہے تھے تواتہ سے کراچی میں آرینجمنٹ نہیں تھا ہاکی سٹیڈیم کو جس طریقے سے تمام لوگوں نے مل کر کوشش کی اور اس میں ہمارے زبیر صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں حیدر حسین میں خود بھی آپ کو پتا ہے کہ کوارڈینیٹر ہوں تو ہم دن رات دگے رہے کہ ہم نے پہلے انفرائیسٹرکچر تیار کیا کہ یہ کیمپ خیر و خوبی کے ساتھ یہاں ہو جائے اور بہترین سہولتیں دیں کھانے کی بہترین کھانا دیا بچوں کو تمام تر سہولتیں دیں اور بہترین سہولت میں مزید بھی بات کریں گے گلفراز احمد خان صاحب جعوید بھائی کے پاس آتے ہیں جعوید بھائی کیا کہیں گے آج پہلی ٹیم نیزلینڈ بن گئی ٹی ٹوئنٹی وڈک اپ دو ازار بائیس کی جس نے سائنی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا مزید تین ٹیمیں آنا ہے سیسپیکشن دونوں گروپ میں بالکل عجیب اور غریب نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے اب کیا امید لگتی ہے کہ پاکستان جنوبی افریقہ انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا انگلینڈ کی ٹیمیں سہی فائنل میں کالیفائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں سب سے پہلے تو شہزادے بھائی یہ جو ورلڈ کپ چل رہا ہے نا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیں ابھی میرے خیال چار اور چھے ساتھ میچ رہ گئے ہیں اب بھی تک صرف آج پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ نے کالیفائی کر لیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہاں کھڑی ہیں ایک تو موسم سب سے بڑا جو تھا نا اس میں موسم کا بڑا عمل دخل تھا اس کو آپ مانیں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمس پر نہ جائیں پرفارمس ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو ہے نا کل کا میچ پاکستان نے جو ساؤتھ افریقہ سے زیتا ہے دروازہ ان کا ایک ہوا کا جھوکا آیا ہے اچھا ابھی آپ کو صرف دو جو چھوٹی بیبی ٹیم ہیں نا ان کے اپسیٹ کا انتظار کرنا ہے زمبابے انڈیا کے ساتھ کھیلے گی اور میں آپ کو بتاتا ہوں زمبابے جو ہے بلکل اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بلکل بے فکر ہو کر کھیلے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اپسیٹ نظر آ جائے نمبر ایک زمبابے کے ٹیم کوئی ہلکی نظر نہیں آتی ہے اس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف کار کر دے گی دکھائیے بلکل وہ کسی دین بھی دیکھو وہ کمبیک کرے گی وہ پک کرے گی اس کو پتا ہے کہ ہم نے آگے بڑی ٹیموں سے میچز کھیلیں ظاہر آپ کسی بڑی ٹیم کو ہرائیں گے تو آپ کو میچز ملیں گے اسی طرح نیدر لینڈ کو لے لیں نیدر لینڈ کو آپ ہلکا نہ لیں وہ ساؤھ افریقہ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کو ہراتے اس کو آگے میچز ملیں گے بڑی ٹیموں کے ساتھ ابھی ان کو میچز نہیں مل رہے کوئی ایک ایک دو دو میچز مل رہے اگر وہ کل ساؤتھ افریقہ سے جب ان کا میچ ہوتا ہے وہ مار دیتے ہیں تو ان کو بھی آگے اچھی میچز ملنے کی توقع ہے اور پھر اس کا اگر وہ مار دیتے ہیں تو پاکستان روٹو میٹی نکل جائے گا سیمی فائنل میں لیکن پھر وہ یہ بات آ جاتی اگر وہ ادھر آگئی بارش آگئی تو پھر بھی ایک ایک پوائنٹ پہ جائیں گے وہ بھی پاکستان کے اس میں آئے گا بلکل اس وقت ہے ابھی تک تھوڑی سی بس یہ راز کے باتیں ہیں بھی راز کے باتیں ہیں گلپراز احمد خان صاحب آج کے میچ میں ہم نے دیکھا جاپان کے خلاف ہے پاکستان کے محمد سفیان نے جو پلانٹی کورنر پر گول کیا کافی عرصے کے بعد کوئی پلانٹی کورنر اسپیسلسٹ نکل کر سامنے آئے محمد سفیان کی صورت میں دوسری طرح سویل ابباس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو کوئی لڑکا کلک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں ان کو اس بچے کو جو ٹریننگ ابھی یہاں دی کراچی میں اور اس کے بعد اسی کو کرٹیسائز کیا جارہا تھا کہ پہلے میچ میں کافی پرنٹی کورنر ملے اور ضائع ہوئے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ٹیم کو اتنے زیادہ پرنٹی کورنر مل جانا تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی اٹیکنگ ہاکی کھیلی اور پرنٹی کورنر ملے تھے تو یہ کرٹیسائز کیا گیا کہ اس کو کنورڈ نہیں کیا لیکن ایک بچہ جس کو موقع ملا ہے اب اس نے آج دو گول پرنٹی کورنر پر کیے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے کیونکہ ایک عرصہ دراز سے آپ کو پتا ہے کہ سوئی لباس کے بعد کوئی ایسا نکل کر نہیں آ رہا تھا اور پرنٹی کورنر جو ہے وہ اہم ہے اس وقت ہاکی میں دو چیزیں ہیں جو ایک کوئی گول کی پر بہت اچھا ہو جس ٹیم کا تو آدھا میچ جو ہے وہ گول کی پر کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے لیکن اس میں آپ کریڈٹ گول کیپر کو بھی دیں گے پاکستانی گول کیپر کیونکہ آج بھی اٹیک کافی ہوئے جیپان کے دیانے سے جس کو باقی آدھا روکا ہے ہمارے گول کیپر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو دونوں اس وقت ایڈوانٹیج نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے گول کیپر کی بھی پرفارمنس بہتر ہے جو ضروری ہے کسی ٹیم کی بیننگ ٹریک پہ آنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر ملائشہ کے ٹورنمنٹ میں کیا پوزیشن بنتی ہے پاکستان ٹیم کی آگے ابھی میچز ہمارے باقی ہیں کوریا سے باقی ہے ہمارا میچ اور اس کے ساتھ مصر سے میچ باقی ہے تو میچز یہ ہیں اس کے اندر کیا پرفارمنس دیتے ہیں یہ بچے لیکن یہ خوش آئین بات ہے کہ گول کیپر بھی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پینٹی کارنر جو آپ کا ایکسپرٹ جسے لے کے گئے ہیں اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا تھوڑے در پہلے آپ سہولتیں کی بات کر رہے تھے کھلانیوں کے حوالے سے کہ جس طرح کیمپ لگتا ہے گلفراز احمد خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے تقریباً جو ہے ساٹھ لاکھ روپے کی خرصے آیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹورس کے اگر بات کریں تو چار کروڑ پیسے زائد اس پہ بھی اخراجات آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں پر سندھ حکومت جو ہے گرانڈ دیتیوی نظر آ رہی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اور بھی جس طرح آپ نے سپانسرشپ کے حوالے سے بات کی انگرو کی انہوں نے اپنا کردار ادا کی ہے اس ہاکی ٹیم کے ساتھ تو مستقبل میں سمجھتے ہیں جس طرح نئی فیڈریشن آئی ہے نئے لوگ آئے ہیں وہ پیچھے سے جو ہے سپانسرشپ لے کر آئیں گے اس قومی کھیل ہاکی کے لئے یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکوں کی ڈیلیاں نہیں ملی تھیں جو ہم نے جب یہ حیدر حسین نے چارج سمالا تو پانچ سو ساٹھ روپے کاؤنٹ میں تھے اور تنخواہیں باقی تھیں ملازمین کی ڈیلیاں باقی تھیں تو میں حکومت سندھ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ان کی جو سالانہ گرانٹ ہوتی ہے وزیراعلا مراد علی شاہ صاحب نے جو پی ایس ایف کو دی ہے تو پہلا چیک جو ملا اس میں ان بچوں کی پیمنٹ ہوئی ان کو سٹاف کی پیمنٹ ہوئی پھر یہ انفرائیسٹرکچر ٹھیک کیا اور اب یہ پہلا ٹورنمنٹ ہے جس کے لئے سپانسرشپ مل گئی تو ٹیم چلی گئی ملائشیا اور ابھی ساؤتھ افریقہ جانی ہے ٹیم آئندہ ٹورنمنٹ ہونے والا اور ہمیں امید ہے کہ جب کوئی کارکرتی بہتری کی طرف نظر آئے گی کیونکہ یہ قومی کھیل ہے لوگ اس میں اپنی سپانسرشپ دینا چاہتے ہیں لیکن پچھلے بیس سال میں جو گند مچا رہا اور جو چارجز لگتے رہے اور جو کرپشن کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور جتنی متنازہ اس ہاکی کو بنایا گیا اس کی وجہ سے جب بھی کسی سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ کس چیز کی بات کرتے ہو اس ہاکی کی بات کرتے ہو میں یہ امید کرتا ہوں دیکھیں جب ہم اس کو قومی کھیل کہتے ہیں کسی ملک کا قومی کھیل قومی پھول یہ ایک نشان ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہم سب کہتے تو قومی کھیل ہے حکومتی سطح پہ بھی اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان پرائم سٹرز جو چیف پیٹرن ہے ہاکی فیڈریشن کے وہ سپورٹ کریں گے کیونکہ ایک عرصہ دراز سے حکومت پاکستان کی طرف سے کئی سال سے کوئی فائننشل سپورٹ نہیں ملی ہے جو گرانٹ حکومت کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیوٹ جو پارٹی ہیں اس ملک کے کووٹ کی وجہ سے اور ملک کے معاشی صورتحال کی وجہ سے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بھی اتنی سپانسرشپ نہیں دے رہا ہے تو حکومت کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے اور میں جو پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کیونکہ ادارے ہیں ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں اور اس کا بینیفٹ ان کو ہوتا ہے اگر وہ اس حوکی کو سپورٹ کریں گے تو ان کو جو ٹیکس کی مد میں اور اس میں دوسرے ایک ریلیف مل جاتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس کو قومی کھیل ہم کہتے ہیں تو تمام لوگ مل کے اس کو سپورٹ کریں گے اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو آرگنائزرز ہیں اولمپیانز ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو کھلے دماغ کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ یہ بدنیتی والے کام چھوڑ دیں کہ جی اگر کسی کوئی پاکستان ہاکیو فیڈریشن کا حصہ ہے تو وہ سیاہ سفید پچھلے بیس سال میں کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا کہ اتنے نشلے درجے پہ آگئے یہ کدھر تھے چودری اختر رسول صاحب یہ کدھر تھے خواجہ جنہیں تو تیسرے چوتھے شہباز جو خود سگریٹری رہا اور ویڈ کپ بھی جیتا لیکن اس کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے تو کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا ابھی چھ مہینے نہیں ہوئے نئی جو عددار آئے ہیں ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ان کو اور وہ میند کر رہے ہیں اور ان کی کارکرگی بھی نظر آ رہی ہے اور کرٹیسائز کر رہے ہیں شہباز سینئر کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی اس وقت وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا کہیں گے شہباز جو اپنے ملک کے لیے جہاں انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ اب غیر ملک میں جو ہے بات یہی یہی پہ آتی ہے کہ شہباز کپتان تھے ورلڈ کے جیتا انہوں نے نائنٹی فور کا اور وہ سگریٹری رہے اور جس وقت سگریٹری بنے تھے لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنس ہی لیکن انہوں نے ان کی کارکرگی بلکل صفر رہی کیا وجوہات یہی ہے کہ وہ صفر رہی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھرے تغیر تھے پاکستان کے لیے وجوہات یہی ہے کہ جہاں بیمانی ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی وہاں بربادی آئے گی جب تک یہ چورییں بند نہیں ہوں گی جب تک جو چور ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ اعتصاب کرے گا کون یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ کمیٹی بنائی ہے پرائیم میسٹر صاحب نے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آڈ اٹ کرائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں پچھلے بیس سال کا آڈ اٹ کرائیں وہ میں خود ٹریجر آر رہا ہوں پاکستان حقی فیڈریشن کا مجھے بھی بلائیں مجھ سے بھی پوچھیں میں بتاؤں گا دیکھیں بات یہ اتنے پیسے آئیں اس پیسوں کو کھایا گیا ہے پانچ سو ساٹھ روپے ایک آن میں پڑے ہوں جہاں کروڑوں روپے سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے دکانوں کا قرائب کراچی کے اسٹیڈیم کا آتا ہے معمولی آتا ہے لیکن آتا ہے تو جو صورتحال رہی اس کو بڑی خرابی کی گئی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نئی باڈی آئی ہے اس کی کارکرگی کی بنیاد پر اس کو حکومت بھی سپورٹ کرے اور پریوٹ سیکٹر بھی سپورٹ کرے اور دو سال ہم نے تو کہا کہ چار سال کے لیے انتخابات ہوئے ہیں آپ دو سال کام تو کرنے دے اس فیڈریشن کو دو سال میں دیکھیں میں کوئی سپوکس مین نہیں ہوں پاکستان ہاں کی فیڈریشن کا میں صرف ایک کانگریس ممبر ہوں میں کوئی مین عددار نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ جس طریقے سے دن رات محنت کر کے ابھی ہم لوگ سب لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ابھی اسکول سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے انڈیا اور ہم ایک ہی برابر کھڑے تھے پچھلے چند سالوں میں لیکن انڈیا تھا بہتر ہو گئی ایک رینک آگے پیچھے تھے لیکن پچھلے اولمپک میں وہ براؤنس میڈل لے کے چلے گئے تیسری پوزیشن لی انہوں نے تو ان کے آن کام ہوا لوگوں نے کام کیا تو ہمارے ہاں بھی اگر کام کریں گے یہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے وہ چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی آبادی کراچی سے کم ہے وہ آکے میڈل گول میڈل جیسٹ کے چلے جاتے ہیں تو کیا نممکن ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے اس میں ٹیلنٹ ہے اس ملک کے لوگوں کے اندر خون میں ہاکی شامل ہے صرف ان کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے فائنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے اور بدونوانی ختم کر کے میریٹ کی بنیاد پر دیکھیں ابھی بڑی اس سیلیکشن میں بڑے پریشر تھے لیکن ہم نے ایک ہی بات کی کہ جو بچہ محنت کر رہا ہے جو گراؤنڈ میں جس کی پرفارمنس ہے اس کو منتخب کر کے بھیج گیا ہے بلکی سیلیکشن کے حوالے سے جو ہے گلفراز احمد خان صاحب مزید آپ سے بھی بات کریں گے تو ہر پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے حوالے سے جاویز صاحب سے بات کر لیتے ہیں جاویز صاحب پاکستان کا اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے بیٹرز اچھی کار کرتے گی دکھانے کی امید ہے جس طرح پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا کہ افتخار شاداب نے بڑی امدہ ایننگ کے لیے پھر نواز نے بڑے کوئی ریند کی اس کے ساتھ ساتھ ہے محمد حارس کو چانس دیا گیا محمد حارس نے بڑے زبدال بیڈنگ کی بنیاد رکھے گیارہ بولو بہر اٹھائیس ریند پھر اٹھائیس ریند محمد نواز کے پھر باون رین شاداب کے افتخار احمد کو تو سمجھتے ہیں کچھ میڈل آرڈر کا ساتھ دیتے ہوئے بولنگ اور لانڈر بھی اپنی روپ میں پاکستان کو کامیابی دلانے میں نظر آ رہے ہیں جی مہین بھائی دیکھیں اسے بڑا حب ملی ہے ہمیں ٹیم میں نظر آئی ہے دیکھیں وہ بچے کو کھلایا اس نے آپ کو گیارہ بالز پہ اٹھائیس رنس کر کے دے دیا اس نے آپ کو ایک دروازہ کھول کے دے دیا جب دروازہ کھولا ہے تو دیکھیں پرفارمز ان پہ بیٹ پیس چر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کپتان سے نہیں ہو رہا ہے شہداب نے آپ کو یعنی کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا کے دے دیا پاکستان کی طرف سے بیس گیندوں پر پچاس رنس نیچے کے یعنی کہ وہ آتا ہے آل راؤنڈرز میں اور پھر آپ کو پتا جس طرح افتخار کھیلا ہے افتخار نے آپ کو پتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں سب سب بڑا چھ بھی مار دیا بلکل کنجو ایک سو چھ میٹر جو اس نے مار رہا ہے تو پوٹینشل ہماری ٹیم میں بہت زیادہ ہے تھوڑا سا یوز کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بنگلہ دیش کے خلاب بھی آپ دیکھئے گا یہی بیٹسمن رنس کر کر دیں گے بنگلہ دیش کی بالنگ جو ہے ساؤتھ افریقہ کے مقابلے میں اتنی تگڑی نہیں ہے لیکن دیکھیں وہ سینئر بولر ہے ان کے پاس اس میں کوئی دور ہے نہیں لیکن پاکستانی بیٹر سے جاوے زب ہے کہ سپنر کے آگے کافی فستے دکھائی دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں اسی پی آرہا تھا آپ جب کریں گے پاکستانی بیٹر تھوڑے گھبرائے نظر آئیں گے میں اسی پی آرہا تھا بیٹر ہمارے سپن کو اچھا نہیں کھیلیں بنگلہ دیش بہت اچھے سپینر ہیں لیکن جس طرح سے افتحار احمد کھیل رہا ہے اگر افتحار احمد نے تین سے چار آور یوز کر لی سپینر کے سکور لگا دے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اوپر والے پیٹسمنٹ بھی آپ کو کوئی سکور کرتا ہو نظر آئیں گے بنگلہ دیش کے خلاف کیونکہ ایک بڑے مارجن سے جیتنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے جا کے جو ریزلٹ آنے ہیں سیمی فائنل میں جانے کے لیے وہاں آپ کو ایک اچھا اور بڑا مارجن چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان اگر ٹوس جیتتا ہے تو انشاءاللہ امید تو ہے امید ہے پاکستان جی جائے گے گلفران زمانستان صاحب آپ ذکر کر رہے تھے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑا ضبطہ سٹیپ لیا دپارٹمنٹ کی ٹیمیں بحال کروائیں اور اس سے فائدہ کم از کم ہاکی کو بھی ضرور ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پیریڈ میں جو دپارٹمنٹری ٹیمیں بند کی پرائم منسٹر بران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس سے بڑی مایوسی پھیل گئی تھی بے روزگاری ہو گئی تھی اور اسپورٹس کو بہت بڑا سیٹ بیک تھا اسپورٹس کے لیے شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی یہ فیصلہ اور سرکولر ہی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی دلچسپی لے کر تمام اداروں کو پابند کریں پابند کریں اس کی رپورٹ مانگوائیں اپنی جو پلیئرز ہیں ان کو جس طریقے سے ماضی میں ڈپارٹمنٹ میں ان کی سپورٹس میں پوسٹنگ ہوتی تھی ان تمام پلیئرز کی دوبارہ پوسٹنگ یہ ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملک کے لیے کھیل رہے ہوں ان کو ریلیف ملنا چاہیے نوکری کے دوران اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ٹریننگ نہ کرائے دیپارٹمنٹ ان کو آگے کے لیے تیار نہ کریں کہ وہ ادارے کی خدمت کریں وہ ضرور کریں لیکن ایک دم جو ایک احکامات آیا اور اس کی وجہ سے افرا تفریح مچا دی اور اچھے اچھے بڑے پلیئرز کو برانچوں میں بٹھا دیا میں بینکوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر نیشنل بینک کی بات کر رہا ہوں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ جو پرائمیسٹر کے احکامات آئیں وہ اسپورٹس دپارٹمنٹ کو اعتماد میں لے کر اور ان پلیئرز کو بہترین سہولتیں فرام کریں اور اسپورٹس ہی وہ بہائی ذریعہ ہے دیکھیں یہ جو دپارٹمنٹ میں ٹیمیں بند کرنے کا سلسلہ آ جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اداروں میں سفارش کی بنیاد پر سفارشی لوگ جو ہیں جو ایک پلیئر ہوتا ہے جو خاص طور پر اپکمنگ پلیئرز ہوتے ہیں چاہیے وہ کرکٹر ہو چاہیے فٹبال ہو یا ہاکی پلیئر ہو یا کسی اور گیم کا ان کو معمولی سے ایک اماؤنڈ دیتے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار روپے ایک ادارہ دیتا ہے تو اگر بیس ٹیم میں بیس لڑکے کسی ٹیم میں اپائنٹ ہوتے ہیں تو چار لاکھ روپے مہینہ کے اخراج آتا ہوتے ہیں ایک کرپٹ ایکسی گیٹیو جو بیس لاکھ روپے پر لاکھیں بٹھا دیا جاتا ہے جس کی کارکردگی ادارے کے لیے صفر ہوتی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اس سے ملک کی بہتری بھی ہوگی اور معاشرے کی بہتری بھی ہوگی لوگوں کو جو روزگار کے مواقع ملتے ہیں سپورٹس میں تو ایک سفید پوشی اختیار کر سکتے ہیں وہ بچے ان کے لیے ایک بہترین روزگار کے مواقع ہیں کہ وہ اگر تعلیم میں بہت زیادہ بہتر نہیں ہے تو انہیں سپورٹس کی بنیاد پر اپائنمنٹ ملتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جب گولڈ میڈل پاکستان ٹیم لایا کرتی تھی تو زیاؤل حق صاحب نے سمپلی میٹرک کر دی تھی تعلیم کہ جو کسٹم میں اور دوسرے تیسرے اداروں میں جس ویکنسی کے لیے گریجویشن کی لازمی تھا اس پہ انہوں نے کہا تھا میٹرک وہ بھرتی کر لیے جائیں تو کئی پلیئر جو ہیں ہمارے پاکستان پلیئر وہ اداروں میں بھرتی ہوئے تو اس میں بجائے ریلکسیشن دینے کے اور سختی کی گئی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب وہ پرائم ایسٹر ہیں ابھی یا جو بھی اس ملک کا سربراہ اس کا اپنی ذمہ داری بنتی ہے عالی عدو پر جو لوگ بیٹھیں کہ جو ہماری یوت ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اداروں میں روزگار کے مواقع بہت ضروری ہے سپورٹسمن کے لیے بلکہ جس بھی شہبے میں کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے بچہ اس ملک کا ٹیلنٹ ہے اس کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے ادار ہوگا ہے اچھا روزگار ملنے چاہیے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو ہماری سینئر پلیئر سے وہ کیمپ پہ نہیں آئے کیا کہیں گے ان کی حوالے سے کوئی ریلیو اب پاکستان ہاکی فیڈریشن ان کو دے گی کیونکہ یہ ٹورنمنٹ تو ہے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ ملائشیا میں جاری ہے اس کے بعد آپ نے یہ پالیسی جو بھی ہوگی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اس کی ایک باقاعدہ اس پہ فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ جو لڑکے گئے تھے جن کو ریلیو کیا تھا لیک کھیلنے کے لیے تو ان کو جو پرمیشن دی تھی اس لیٹر میں یہ شک لگی بھی تھی کہ جب آپ کو قومی سینٹرل کانٹیکٹ سسٹم ہوں ہمارے پاس سینٹرل کانٹیکٹ سسٹم ہی موجود نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب وسائل تھے تو تمام فیصلیٹیز مل رہی تھیں جب فنڈز نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ بلکل اس صورتحال پچھلے چند سالوں میں یہ رہی کہ لڑکوں کو ڈیلیاں تک نہیں مل رہی تھی اور وہ بڑا مایوسی کا شکارت تھے لیکن اب جب ان کی ڈیلیاں دے دی گئی تھی ان کی سب سے پہلے تو آکے سیکریٹری اور دیگر عددارانوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ان کا پیسے ہیں وہ ان کو دیے جائیں تاکہ یہ ذہنی آسودگی کے ساتھ مالی آسودگی کے ساتھ کھیلیں تو جب ان کو یہ پیسے پیمنٹ کر دی گئی تھی تو ان کا کام تھا کہ جس طریقے سے فیڈریشن نے ان کے لیے اقدامات کیے تھے تو وہ ریسپانز دیتے اپنے ملک کے لیے اور اس قومی کھیل کے لیے اور ان کو پریوریٹی پہ پاکستان ٹیم پر ٹھینٹ کرنا چاہیے تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں مطلب یہ کوئی سخت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی پچھلے پانچ سال کی تھی کیا یا تو یہ وہ کہ وہ بہت میڈل کوئی جیت کے لارے تھے اور ان کے نہ آنے سے بہت بڑا فرق پڑ گیا تو اب نئے بچے جو ہیں ان کو ہی موقع دی رہا تھے جیان صاحب گلفرال صاحب نے جو اب بات کیے صحیح وہ جو کہہ رہے ہیں نہیں کہ ان کی کارکردگی کیا تھی اب جن کو سیلیٹ کر کے بھیجا ہے ان کی کارکردگی تو نظر آ رہی ہے ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے آپ کو ریزرڈ دے رہے ہیں ایک اٹھارویں نمبر کی ٹیم جپان کو برابر کھیل رہی ہے ملائشیا کو برابر کھیل کر دے رہی ہے اور میں سلوٹ کرتا ہوں حیدر بھائی کو جب سے حیدر بھائی آئے ہیں نظر آ رہا ہے فیڈریشن میں کام ہو رہا ہے برگیڈیر صاحب تو ہیڈ ہیں لیکن حیدر بھائی جب سے آئے ہیں تو سندھ کراچی نظر آ رہا ہے حیدر بھائی کام کر رہے ہیں ہونکی کے لیے پورے ملک میں اور انشاءاللہ مجھے امید جس طرح حیدر بھائی اور یہ گلو بھائی گلفراز بھائی کی ہم گلو کہتے ہیں پیار سے ان کی بہت خدمات ہے میں دیکھتا تھا کیمپ لگا ہوتا تھا یہ بھی وہاں ہوتے تھے ان کا کوئی ڈیوٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے اتنی محنت کی بچوں پر میڈل کلاس بچے بھی تھے ان میں اور جو بھی ڈیزرگ کرتا تھا انہوں نے اس کو بھیجا ان کو بھیجا ہے وہ گئے اور جن کا وہ کہہ رہا تھا پلیئر نہیں آئے ان کو پیسوں کا مسئلہ تو تھا کہ پیسے نہیں مل رہے وہاں پیسے مل رہے ہیں لیکن جو ایشو کی جاتی ہے اس میں ایک شک ہوتی ہے کہ جب آپ کی نیشنل ڈیوٹی ہوگی آپ سب چھوڑ چاڑ کے اپنے ملک کے لیے دستیاب ہوگے وہ نہیں آئے اب یہ دیکھیں ان کی کمیٹی کیا کرتی ہے میں ایک دفعہ پھر جو ہے جائے بھائی صاحب اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اب چاہیے کہ سینٹرل کانٹریک سم ضرور بنائیں کیونکہ پھر اس پہ بہت زیادہ پابند ہو جائیں گے کھلاڑی سر یہ دیکھیں نا اب جب سپانسر سب آ رہی ہے آپ کے فنڈز آ رہے ہیں پہلے تو پتہ ہی نہیں چاہتا تھا آ تو رہے ہیں یہ نہیں پتہ چاہتا تھا جا کہاں رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے تھے ہاکی فیڈریشن میں جاوی صاحب نے کہا کہ ایک آنڈ میں پانچ سو ساٹھ روپے پڑے ہوئے تھے میں یہی دیکھتا تھا ہم دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے تھے تباہ کر دیا انہوں نے آکی کو اب اختر رسول صاحب بیٹھ کے وہاں سے پنجاب سے کہا رہے ہیں کہ جی سکول ٹیم جا رہی ہے اوہ بھائی آپ اپنی کیبلیٹی دیکھیں آپ کس پائے کے پلیئر تھے آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کے الفاظ دیکھیں کہ جی سکول اوہ بھائی آکی فیڈریشن نے ان کو ٹرین کر کے سیلیٹ کر کے ٹرائلز لے کر سیلیٹ کر کے بھیج رہے ہیں آپ کو کم از کم یہ تو نہیں کہنا چاہیے آپ بیٹھ کے وہاں سے ایسی بات ہی کریں آپ اتنے مخلی سے آئیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو ایک روڈ میں بنائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اگر آپ بات کر سکتے ہوئے تو یہ باتیں کریں ورہا آپ کو زیب نہیں دیتی کہ ایسی بات ہی وہاں سے بیٹھ کریں گلگل گل فراز احمد خان صاحب کیا سینئر آلمپینز کو آپ مشورہ دیں گے کہ ایک پیچ پر آئیں ہاکی کی بیتری کیلئے کام کریں کیونکہ ہاکی اب شاید ایسا لگتا ہے اس ٹرنمنٹ کے بعد کہ کچھ اٹھتی بھی ضرور نظر آئے گی دیکھیں جو بھی اس قومی کھیل سے پیار کرتا ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اوپن مائنڈ کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ تمام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جب تک حیدر حسین اور ہم میں یہاں اور ہماری ٹیم کام کرتی رہی تو ہم نے کوئی چھوٹا سا بھی ایبنٹ ہوا تو کراچی کی جتنے اولمپینز اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو بلا کر اور عزت اور احترام دیا ان کو اور ان کے مشورے بھی لیے آپ کو پتا ہے کہ اولمپین سمی اللہ اولمپین ہنیف خان یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے اور باقی کراچی کے جتنے پلیئرز ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور کراچی کی ہاکی بلکل تباہ حال تھی سندھ کی ہاکی تباہ حال تھی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو سندھ کی ٹیم گئی آرمی چیف ٹورنمنٹ میں وہ فائنل کھیلی اسی طریقے سے ابھی بلوچستان جو ٹیم گئی تھی وہاں بھی فائنل کھیل کے آئی تو سندھ کی ٹیم آپ سندھ کی ہاکی بہتری کی طرف آئیے اور جب سندھ کی ہاکی بہتری کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی بلکل یہ آدھ ہوگا یہ سندھ کو کریئر دیں گے گلپر آدمان خاندہ بھی کہ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئرز کراچی کے نکل کر آئے ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے میں نے کہنا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی گولڈ میڈلیٹ انیس سو ساٹھ سے آپ دیکھیں جو پہلا ہم نے علمپک جیتا اس میں بھی عبدالوحید خان انوار احمد خان اور جتنے بڑے بڑے نام تھے وہ کراچی کے تھے اور اس کے بعد ایٹی فور کا علمپک دیکھ لیں باقی علمپک دیکھ لیں ورڈ کپ اور مطلب یہ بات نہیں کہ کوئی ہم کراچی یا سندھ یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ پنجاب کے جو پلئیرز ہیں بڑے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک کراچی اور سندھ سے ہاکی ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کی ہاکی ٹھیک نہیں ہوگی الحمدللہ سندھ کی ہاکی کو ہم نے ٹھیک کیا ہے کراچی کی ہاکی کو ٹھیک کیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی ہاکی کو بھی اب ہم ٹھیک کر کے دکھائیں بلکل گلفراز عمد خان صاحب ہے جس طرح ہاکی کی بیٹری کے لئے آپ لوگ کام کر رہے ہیں کراچی ہاکی ایسیویشن کے اب اس وقت آپ نے چیئرمن ہے سندھ کی بات ہو رہی ہے تو انٹریڈیل سندھ کے اندر کراچی ہاکی ایسیویشن کتنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے کتنے پلئرز وہاں سے نکال لی کتنے کیمپس لگا رہی ہے کراچی کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی لوگ اس وقت کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جو پچھلے آٹھ سال سے سندھ میں برا جمع تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جب پاکستان ٹیم پہلا میچ ہاری تو انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ساؤت افریقہ خیخلا اور سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات آنے شروع کیے ہوئے تو لوگوں نے ان کو جواب بھی کس کے دیا کہ آٹھ سال تک آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا آٹھ سال تک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جب اس چیزوں کو کراچی سے ہم نے ٹھیک کیا اور اب سندھ کے سگریٹری آپ کو پتا ہے اکبر قائم خانی وہ بھی بہترین انسان ہے اور بہت ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو سگریٹری بنایا ہے کراچی کا سگریٹری نہیں بنایا ہے سندھ کا لڑکانا کے اکبر قائم خانی جو ہیں وہ سندھ کے اور اکبر قائم خانی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ٹیم ہیں وہ کام کر رہی ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا جو باقی عدداران تھے جو اب ماضی کا حصہ بن گئے ہیں لیکن ان کو اگر حاکی سے محبت ہے تو ان کو بھی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور پاکستان کے تمام اولمپینز کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان حاکی فیڈرشن ایک سمینار کرے سب کو دعوت دے سب کو بلاے سب کی تجویز لے اور ان کو جو خواہش ہے ان کی کسی کمیٹی میں وہ آنا چاہتے ہیں کوئی اگزیکٹیب بورڈ کے ممبر بننا چاہتے ہیں ان کی خواہش ان سے پوچھ لیں کہ بھئی اگر آپ کو عزت اعترام یہی سمجھتے ہیں کہ آپ حاکی کے لئے اسی وقت کام کریں گے جب کوئی کوئی منصب چاہیے آپ کو تو وہ بھی دے دیں لیکن منفی باتیں خدا کے لئے چھوڑ دیں اب منفی باتیں جو کرے گا وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا اور لوگ پھر اس کو اچھے الفاظ سے اس ملک میں یاد نہیں کریں گے ان لوگوں کو سوڑ بالکل جارد صاحب کے پاس آتا ہے جس طرح گلفراز احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبدست ہے جو ترمیم ہوتے جا رہی ہے ہاکی کے لئے تو بہتری تو نظر آ رہی ہے کچھ بہت زیادہ یہ شروع سے آپ ہاکی کی تاریخ اٹھا لیں جب کراچی سے یعنی کہ سندھ سے پلئیر نکلتے ہیں ٹیم کمبینیشن بنا ہے اور اب ماشاءاللہ جیسے ہیدر بھائی آئے ہیں گلو بھائی آئے ہیں یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اب سندھ سے جو پلئیر نکل رہے ہیں یہ جیسے جیسے پلئیر نکلتے جائیں گے پورے پنجاب سے تو پلئیر نکلتے ہیں لیکن جب تک سندھ کے پلئیر نہ ملے خاص کر کراچی کے پلئیر نہ ملے کمبینیشن نہیں بنتا ہمیشہ سے آپ دیکھیں بڑے نام چلتے ہیں انیف خان کو لے لیں کمر تھائید کو لے لیں وسیم فروز کو لے لیں سوہل عباس دیکھیں یہ یہ ظاہر ہے یہاں سے جب یہ مخلص لوگ آ گئے مجھے امید ہے کیونکہ میں نے کافی ان کے پارٹیاں پر اٹینڈ کی ہے کافی ٹرائل بھی دیکھنے گیا ہوں مجھے امید ہے یہ مخلص لوگ ہیں مخلص لوگ ہیں اسی پر گلفراز احمد خان صاحب کے پاس آتے ہیں کھلاریوں کی بات ہو رہی ہے سیلیکشن کی بات ہو رہی ہے کراچی کے پلئیرز کی بات ہو رہی ہے سندھ کے پلئیرز کی بات ہو رہی ہے تو گلفراز احمد خان صاحب پاکستان ہاکی ٹیم کے اندر کتنے عرصے کے بعد کراچی کا پلیئر شامل ہوا ہے دیکھیں حسیم خان کے بعد کوئی لڑکا نہیں تھا لیکن کپتان رہے حسیم خان لیکن ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ان کو باہر کر دیا صرف وہی سیاست کی بنیاد پر کہچو گہانیف خان سے ناراضگی ہوتی تھی عدداران کی تو ان کا بھتیجہ تھا اس کو باہر کر دیا اس کا کیریئر ختم کر دیا یہ زیادتی مطلب دیکھیں کسی سے پرسنل چیزیں کر کے اس کا کیریئر نہیں ختم کرنا چاہیے یہ قومی اساسہ ہوتے ہیں پلیئرز کسی کا بیٹا ہونا کسی کا بھتیجہ ہونا کسی کا رشتدار ہونا اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہونا چاہیے ملک کی وسیطر مفاد میں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ابھی ہاکی ٹورنمنٹ ہونے والا ہے ہمارے مرہوم اولمپین منظور جونئر جو لیجنڈ تھے جو سب سے زیادہ جن کے پاس میڈل تھے جو ایٹی فور کے بھی کپتان تھے اور پاکستان میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل تھے پچھلے دن ان کا اندقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمایا اور ان کو غریق کے رحمت کرے ان کے نام سے جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ابھی سندھ کی دو ٹی میں بن رہی ہیں ایک کیمپ یہاں کراچی میں لگاوا ہے اور ایک نواقشاہ میں لگاوا ہے اور جو ٹریننگ ہو رہی ہے ماضی میں ہاکی ایسی ہو گئی تھی کہ ایک تو ایونٹ نہیں ہو رہا تھے پچھلے آپ سالوں میں دیکھیں کہ پہلے جس زمانے میں میڈل آیا کرتے تھے تو پاکستان میں بارہ چودہ سولہ ٹورنمنٹ پورے سال میں ہوا کرتے تھے آل پاکستان اور بچے بزی رہتے تھے ایک ٹورنمنٹ سے فاری ہوئے پھر دوسرے ٹورنمنٹ میں اب سالوں ایونٹ نہیں ہوئے چیمپئنشپس نہیں ہوئیں اب یہ ٹورنمنٹ تواتے سو رہے ہیں اور پھر ٹیم میں بنتی دیں کئی سال بار ٹورنمنٹ ہوا ٹرائل ہوئے ایک دن دو دن کے اور ٹیم اٹھا کے بھیج دی تو لڑکوں کی کیا کرتے ہوگی ابھی دو کیمپ لگے میں ایک کراچی میں لگا بھائے اور ایک نوازشاہ میں جو ہمارے سندھ کے جو دیگر شہروں کے لڑکے ہیں وہ نوازشاہ میں ٹریننگ کر رہے ہیں اور کراچی کے لڑکے کراچی میں کر رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ جو یہ ٹورنمنٹ ہے اس میں بھی کارکتگی بہتر ہوگی سندھ کی جو نمائندہ ٹیم میں دو جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قومی کھیل کو ہر سطح پر سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خالی یہ ہاکی کے لوگ نہیں پاکستان میں جتنے سپورٹس میں نے جتنے کھیلوں سے تعلق رکھنا والے یہ بیٹھیں ہمارے ساتھی یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ اس قومی کھیل سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ اس وقت آگے آگیا کرکٹ کی بڑی امیعت ہے اور کرکٹ میں بڑے اپسیٹ بھی ہو رہے ہیں ابھی مایوسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور خوش خبرییں بھی آ رہی ہیں لیکن کرکٹ میں ہوتا ہے آج آپ دیکھیں کرکٹ کے حوالے سے آج کے محک میں چار رن سے آ رہی ہے ٹیم جو ہے اس سے آسٹریلیا سے اور انہوں نے بڑی فائٹ دی اگوانستان نے تو مطلب یہ کہ ٹیمیں جو ہیں وہ ساری یہ ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ٹیم کا ایک دو بولر اچھی کارکرگی کا مظاہرہ کر گئے یا دو بیٹر جو ہیں وہ بیٹس مین اچھی کارکرگی کا مظاہرہ کر گئے تو ریزرٹ چینج ہو جاتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے یہ ٹی ٹونٹی جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے گیم والے بھی سب ہاکی کو ایک وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کرکٹ بورڈ نے فائننشل سپورٹ کی تھی تو تمام لوگ ملک کے اس قومی کھیل سے محبت کرتے ہیں اور اس قومی کھیل کو ضرورت اضباط کیے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ فائننشل سپورٹ بھی کریں اور لوگوں کا رویہ چینج ہونے چاہیے اپنے ذات کو مائنس کر کے اس ملک کے لیے اور اس قومی کھیل کے لیے سوچنا چاہیے ہیں قومی کھیل کی بات ہو رہی ہے ہاکی کی گلفراز عمد خان صاحب ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو صدر ہے سجادکور صاحب وہ بگیڈی ہے بڑا زبدہ سہلان کیا انہوں نے لیگ کروانے کا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیگ جو ہے شاید پیچھے کی طرف چلی گئی کون لوگ ہوں گئی انشاءاللہ سب چیزیں ہوں گی اور میں نے جیسے کہا آپ کو کہ اللہ تعالی موقع دے کام کرنے کا اور دو سال کا ہمیں پیرٹ چاہیے یہاں لیگ بھی ہوگی یہاں فائننشل سپورٹ بھی لوگوں کی آ جائے گی اور اس لیگ سے انکم بھی ہوگی دیکھیں آج کل کا جو جدید دور ہے اس میں خالی فنڈ جو ہے نا حکومتی فنڈ سے کام نہیں چل سکتا اب جیسے کہ گورنمنٹ آپ سندھیں ہاکی کلب آپ پاکستان کی رینویشن کنسٹرکشن دوبارہ نیو کنسٹرکشن ہوگی تو اگر یہ ہاکی سٹیڈیم جو جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایک ہی پراپرٹی ہے ہاکی کلب آپ پاکستان باقی کوئی پاکستان میں ہاکی فیڈریشن کی اپنی ملکیت نہیں ہے اسٹیڈیم وہ جو لاہور میں ہے وہ اسپورٹ بوٹ کی ملکیت ہے پنجاب اسپورٹ بوٹ کی تو وہ جو ہے آئے دن جلسے کی نظر ہو جاتے ہیں وہ تو ہو گیا جو بھی ہو گیا اب اس کو افسوس کر سکتے ہیں اور مضمت ہی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ کراچی کا یہ سٹیڈیم تعمیر ہو جائے حکومت سندھ مراد علی شاہ صاحب بہت سپورٹ کرتے ہیں ہاکی کو اور میں یہ تبقی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہے ہیں یہ توسرے صوبے بھی آگے آئیں اپنا حصہ ڈالیں یہ قومی کھیل ہے صوبائی حکومتیں بھی سپورٹ کریں حکومت پاکستان بھی سپورٹ کریں اور جو پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ ہیں وہ بھی آگے بڑھ کر بلکل ہاکی کی سپورٹ کی بات ہو رہی تھے جاویز صاحب کے بات آتا ہے جس طرح سپر لیگ ہاکی کی بات ہو رہی ہے اگر سپر لیگ ہاکی منعقد ہو جاتی ہے تو مزید جونئر سپلئر جو مزید نکل کر پاکستان کے لئے آ جائیں گے میں گلو بھائی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں جو نے کہا کہ یہ ضرور ہوگی یہ لیگ اگر یہ لیگ شروع ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ایسے ایسے نایاب لڑکے آپ کو ملیں گے جن کوئی سپورٹ نہیں ہے اگر یہ لیگ شروع ہوتی دیکھیں لیگ اگر شروع ہوتی تو اس کو چاہیے سپانس شیف سپانس شیف سے دینے گلفراز احمد صاحب کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں پیچھے کومی کھیل ہاکی کو سپورٹ کرنے کیلئے سپانس شیف والے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی آئے تو صحیح ظاہر ہے اگر کسی کے پاس جائے گا وہ دیکھتا ہے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے یہ کونسی اس کی کونسی باڈی گروپ بنے ہوئے تھے نا چھوٹے چھوٹے اب ہیدر بھائی اور یہ آیا ہیں یہ لوگ جب یہ جائیں گے سپانس شیف تو بلکل تیار بیٹھے ہوئے وہ چاہتے ہیں کوئی اماندار بندہ آئے دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہیدر حسین جو اماندار بندہ ہے میں ہیدر حسین کو سیلیوٹ کرتا ہوں جتنی محنت وہ یعنی کہ گرار سوٹ سے لیویل سے وہ محنت کر رہا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا فریکچر ہو گیا تھا تو ویل سیئر پر بھی وہ پروگراموں میں آتا تھا ہاکی کے تو اب اندازہ کر لیں وہ کتنا سینسیر ہے ہاکی سے میں سمجھتا ہوں ہیدر بھائی کہیں جائیں گے تو اس کو سپانسرشپ والے بلکل ویلکم کریں گے اور اگر یہ لیگ ہو جاتی ہے پاکستان میں ریوائیول ہو جائے گا ہاکی کا آپ کو ہاکی ایک دفعہ پھر نظر آئے گی گراؤنز میں ہاکی ہاکی ہو جائے گی لیکن بات ہوئی نیتوں پر ہیں جیسے مجھے تو بڑا مقصد مان ہے کہ ہیدر بھائی جب سے آئے نا یہ سن گورنمنٹ بھی پیچھے لگ گئی سن گورنمنٹ نے ان کو عوضہ بھی دے دیا اور فرض بھی سارے ریلیس کر دیے یہ جب وہ کہہ رہا ہے پانچ سو ساٹھ روپے پڑے ہوئے تھے میں بچوں سے ملتا تھا جن کی ڈیلی الانس نہیں مل رہے تھے آپ سے بھی شاید یہاں ایک بچی بیٹھ کے یہاں بات کر کر جیسے ہی اب ان کو پیسہ ملے انہوں نے سب کو پیسے دے دیے کسی کا کچھ نہیں رہ گیا اب خوش ہیں بچے تو اسی طرح سے جب نیک لوگ اور جن کی نیتیں صاف ہوں گی جب وہ جائیں گے تو اللہ بھی برکت ڈالے گا بلکل اللہ بھی برکت دارے گا اور قومی کھیل ہاکی ہماری بھی دعا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی یہ کھلاری قومی ہاکی ٹیم کے دنیا بھر میں سب زلالی پرچم کو روشن کرتے نظر آئے پرگام میں ٹائم کم ہے گلفراز احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات